ہم نے الکین پڑھ لیا تھا الکین پڑھا تھا الکین پڑھا تھا الکائل ہیلائیڈ بھی پڑھ لیا تھا الکول بھی پڑھا تھا اور امائن بھی پڑھا تھا اب آتے ہیں امائنو گروپ امین انس کو پڑھتے ہیں بیٹا امین میں کیا ہوتا ہے کاربان دبل بانڈ ہوتا ہے ناٹو جن کے ساتھ بیٹا امین فنکشل گروپ کے اندر کاربان کیا ہوگا دبل بانڈ ہوگا ناٹو جن کے ساتھ کاربان ہے یہ دبل بانڈ ہے ناٹو جن کے ساتھ اور ناٹو جن کے ساتھ ہیڈو جن بھی لگ سکتی ہے یا الکائل گروپ بھی لگ سکتا ہے مطلب یہاں پہ بیٹا ہیڈو جن بھی لگ سکتی ہے یا الکائل گروپ بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمائنو گروپ ہے کلاس کو کیا کہیں گے ایمین اور اس کی اگزمپل یہ ہے بیٹا یہ اس کی اگزمپل ہے کاربان ڈبل بانڈ نائٹوجن کے ساتھ ہوگا کاربان کا ڈبل بانڈ نائٹوجن کے ساتھ ہے بیٹا دیکھو کاربان کا ڈبل بانڈ نائٹوجن کے ساتھ ہے ایسا کمپونڈ نظر آئے آپ کو جس میں کاربان کا ڈبل بانڈ نائٹوجن کے ساتھ ہو اور پھر نائٹوجن کا ایک بانڈ اور جو ہے نائٹوجن کی ایک ویلنسی سیڈ سوائی ہوگی یا تو الکیل گروپ کے ساتھ یا ہیٹوجن کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان کو کیا پڑھتے ہیں بیٹا ایمین اب آتے ہیں ایتھر بیٹا ایتھر میں کاربان آکسین جو گا دو کاربان کے ساتھ بانڈیڈ ہوگا ایتھر کے اندر کیا ہوگا آکسین دو کاربان کے ساتھ بانڈیڈ ہوگا ایتھر میں ادھر یہ آکسین ہے ادھر بھی کاربان ادھر بھی کاربان ایتھر میں کیا ہوگا آکسین ہوگا جس کا سنگل بڑھو گا دو کاربان کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس لینکیج کو کیا پڑھتے ہیں بیٹا ایتھر لینکیج ایتھر لینکیج پڑھا ہوئے آپ نے کہ ایتھر ہے یہ بیٹا اکسین دو کاربان کے ساتھ سنگل بانڈ بنا رہی ہے تو کلاس اف کمپون کو کیا کہیں گے ہم ایتھر کہیں گے اور اس کا اگزمپل کون سی ہوگی بیٹا یا اس کی اگزمپل ہے ڈائی ایتھر ڈائی ایتھر ہوگیا ڈائی میتھل ایتھر ڈائی ایسو پروپیر ایتھر ڈائی میتھل ایتھر ٹکہ بیٹا ایتھر میں جو آکسین ہے دو کاربان کے ساتھ بیٹا بانڈ اٹھ ہے ایتھر کے بات دیکھو جو کاربان ڈبل بڑھ آکسین ایک سیپ ہیڈوجن اور ادربان کھا لیے بیٹا کاربان ڈبل بڑھ آکسین کاربان ڈبل بڑھ آکسیجن اور ہیڈوجن تو اس کو کیا پڑھتے ہیں فارمائل گروپ ویسے اس کو پڑھتے ہیں فار مائل گروپ یہ بیٹا الڈی ایڈ ہے ٹھیک ہے الڈی ایڈ ہے الکینل بھی اس کو پڑھتے ہیں آئی پک نیم کے ساتھ سے کارپنڈ ڈیبل برنڈ آکسین ہوگا ایک سٹ بیٹے جنگ تو بیٹا اس گروپ کو فار مائل گروپ پڑھتے ہیں اور جو کلاس ہوگی اس کلاس کو کلاس اپ کمپونڈ کو کیا کہیں گے الڈی ایڈ یا الکینل اب آتے ہیں اس کی ایگزمپل پہ بیٹا یہ اس کی ایگزمپل ہے ایتھینل اس کا نام پڑھ کر آئے ہیں آپ کو آئی پک نیم بھی پڑھا تو اس کا نام ہے ایتھینل اچھا اس کے بعد ہے کیٹون بیٹا کارپنڈ ڈیبل برنڈ آکسین دونوں سے پر الکینل گروپ لگیں گے تو کارپونڈ گروپ ہے یہ کیٹون کہیں گے اس کن یا الکینون بھی پڑھتے ہیں آخر میں اون آئے گا بیٹا الکینون اور اس کی جو ایگزمپل ہے وہ ہے پروپینون بیٹا یہ ہے پروپینون اس کو کیا پڑھتے ہیں پروپینون کارپنڈ ڈیبل برنڈ آکسین دون سے پر الکینل گروپ کارپنڈ تین ہے تو اس کا جو نام ہوگا وہ ہوگا پروپینون اچھا اس کے بعد ہے کاربو آکسلی کے سید بیٹا یہ سارے فنکشن کو یاد کرنے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کاربو آکسلی کے سید کارپن ڈیبل برنڈ آکسین اوچ ٹھیک ہے کارپن ڈیبل برنڈ آکسین اوچ کارپو آکسل گروپ بیٹا یہ کارپو آکسل گروپ ہے اور اس کمپن کو کیا کہیں گے ہم کارپو آکسلک ایسید کیا پڑھیں گے بیٹا کارپو آکسلی کے سید یا اس کو پڑھیں گے الکین ہوئی کے سید آئیپک نیم اور اس کی اگزمپل ہے یہ بیٹا آئیپک نیم آئیپک نیم آئیپک نیم آئیپک نیم آئیپ کارپن ڈیبل برنڈ آکسلی کے سید بیٹا فارملہ ہے اس کے بعد نیم اس کے بعد ہے کلاس اب کمپاؤنڈ اس کے بعد ہے اگزمپل اب آتے ہیں ایسیڈ ہیلائیڈ پہ بیٹا اس کے بعد اور بیسٹسکوں پڑھتے ہیں پھٹا پھٹا آئی پ corrected ہیلائی ٹھلائیڈ پڑھتے ہیں اگ stolen heli straps rip نیم میں دیکھو ایک نائل کلورائیڈ پڑے نوائل کلورائیڈ والگ دیکھو آئیڈ لگجائے گا ان کے آئی پنیم میں دیکھو بیٹا او ہال لگگا ہے اچھا اچھا اس کے بعد اس کا دوسرا جو ایسو مر ہے اپنا ہے دیری ویٹو وہ ہے امائیڈ بیٹا یہ بھی کار باؤزری کے سرکہ ڈیری ویٹو ہے پڑھایا تھا آپ کو مینے لاسٹ میں کہ کار باؤزری کے سر سے ڈرائی ڈرائی ہوا ہے یہ انسیت امائیڈ یا الکین امائیڈ بھی پڑھتے ہیں اس کو بیٹا الکین امائیڈ بھی پڑھا جاتا ہے پیتین امائیڈ ایتھین اممائیڈ ہو گیا اچھا اس کے ڈینڈی ویٹڈ ہے اسٹر بھی کارب آگزر کے اسٹر کہ ڈینڈی ویٹڈ ہے تو یہ سب بھی کارب آگزر کے اسٹر کے دیری ویٹڈ پڑ رہے ہو یہ کارب آگزر کے اسٹر کا دیری ویٹڈ ہے ایسٹر ہی لایڈ ایسٹر اور ایسٹر این ہیڈرائیڈ بھی ہوتا ہے ایسٹر اس کو جنرل ہم پڑھتے ہیں الکائل الکینویٹ اس کے جو آئی پک نیموگاس کے آخر میں آئے گا بیٹا آئی پک نیمے تو ایسٹر کو ہم کیا پڑھتے ہیں الکائل الکینویٹ الکائل الکینویٹ تو سی ایسٹری سی رباند او سی ٹی پڑھتے ہیں تو اس کا نام کیا ہو جائے گا بیٹا ایٹھائیل ایتھینویٹ آئی پک نیم اور کامن نیم کیا ہو جائے گا ایٹھائیل ایسٹیٹ الکینویٹ اور اس کے بعد ہے تھائی اول بیٹا یہ تھائی اول جو ہے جیسے اوچ الکوہل ہے تو اس طرح جب ہیڈروجن کو نکال کر ایس اچ لگا دیں گے تو اس کو پڑھیں گے تھائی اول ایس اچ اس کو پڑھتے ہیں مرک کیپٹو کیونکہ یہ مرکری کو جلدی کیپچر کر دیتا ہے بیٹا مرکری کو جلدی کیپچر کرنے کے وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے یہ اور ویسے اس کو کیا پڑھتے ہیں بیٹا یہ اس کا نام اس کے سامنے نہیں آئے گا یہ یہاں پہ آئے گا تھائی اول پیٹا یہ تھائی اول ہے بیٹا مرک کیپٹو بھی پڑھا جاتا ہے اس کو تھائی اول اس میں دیکھو سی ایش تری سی ایش ٹو ہیڈو جنس رفیڈ لگ جائے گا الکول میں اوچ لگی گا الکول کے اندر اوچ لگتا ہے اس کے اندر لگے گا ہیڈو جنس سلفائیڈ بیٹا ہیڈو جنس سلفائیڈ لگ رہا ہے تو اس کو پڑھیں گے ایتھین تھائی اول جب دو کاربن ہوتے الکول ہوتا تو اس کو ایتھین تھائی اول ایتھین تھائی اول تین کاربن ہوتے پروپین تھائی اول بیوٹین تھائی اول اس طرح میتھین تھائی اول بیٹا سائن آئی تو سائن ہو یا نائٹ ٹرائیل بیٹا سائن ہو یا کیا پڑھیں گے اس کو نائٹ ٹرائیل اور آئی پیک نیم کیا ہوگا اس کا الکین نائٹ ٹرائیل الکین بیٹا نائٹ ٹرائیل الکین نائٹ ٹرائیل اس کو پڑھتے ہیں چی ایش ری چی ایش ٹو اچھا چی ایش ری اس کو پڑھیں گے ایتھین نائٹ ٹرائیل بیٹا ایتھین نائٹ ٹرائیل پڑھیں گے اس کو دو کاربن ایتھین نائٹ ٹرائیل تین کاربن ہوں گے تو پروپین نائٹ ٹرائیل تو سائنائٹ جو ہے بیٹا اس کو نائٹ ٹرائیل پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے الکین نائٹ ٹرائیل تو یہ سائنائٹ ٹرائیل فنکشنل گروپ ہے اس کے بعد ہے نائٹ ٹرائیل گروپ بیٹا فارمولا ہے اس کے بعد نیم اس کے بعد کلاس آف آرگینک کمپاؤنٹ اس کے بعد اسٹرکچر تو آب پڑھتے ہیں بیٹا نائٹ ٹرائیل نائٹ ٹرائیل گروپ ہے ٹھیک ہے بیٹا کیا کہیں گے اس کو اب Efendimiz 10 اب اس کو نائٹ ٹرائیل گروپ ہے اس کو پڑھتے ہیں نائٹ ٹرائیل گروپ ہے بیٹا نائٹرو ایتھین نائٹرو میتھین نائٹرو بینزین تو کمریڈ ہوگی فنکشنل گروپ تو بیٹا جو انٹرودیکشن تھا اس میں ایک تھا کلاسیفکیشن آف آرگنیک کمپونٹ پڑھ لیا ہم نے دوسرا تھا فنکشنل گروپ وہ بھی پڑھ لیا اب تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے آئیسو میریزم بہت اہم ٹاپک ہے آئیسو میریزم آئیسو میریزم بیٹا آئیسو میریزم کے کمپونٹ سوچے سیم مالکل فرملا مگر ڈیفرنس کس کے اندر ہوگا بیٹا کیمیکل اسٹرکچر کے اندر ہوگا مطلب کمپونٹ کا مالکل فرملا سیم ہوگا جبکہ اس کا کیمیکل اسٹرکچر میں فرق ہوگا ٹھیک ہے کمپونٹ سوچے سیم مالکل فرملا بٹ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ان کیمیکل اسٹرکچر کیمیکل اسٹرکچر میں فرق ہوگا تو ایسے کمپونٹ ہم کیا کہیں گے آئیسو میریزم بیٹا بک میں ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو پڑھا دوں گا میں در سے فیڈل کے سلیبس سے پڑھا رہا ہوں کیونکہ فیڈل کے سلیبس کے اندر آئیسو میریزم کی دو ٹائپ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے بیسیکل آئیسو میریزم کی دو ٹائپ ہیں بیٹا ایک اسٹیرو آئیسو میریزم ایک اسٹرکچرل آئیسو میریزم جو پنجاب کے سلیبس میں ہے وہ اسٹرکچرل آئیسو میریزم ہے سندھ کے سلیبس کے اندر بھی اسٹرکچرل آئیسو میریزم ہے اور پنجاب کے سلیبس کے اندر جامیٹرکل آئیسو میریزم کا تھوڑا ذکر ہے جامیٹرکل آئیسو میریزم کا کیونکہ جامیٹرکل آئیسو میریزم اسٹیرو آئیسو میریزم کی ٹائپ ہے مگر اسٹیرو آئیسو میریزم کی ایک ٹائپ آپٹیکل آئیسو میریزم بھی ہے ان کا ذکر کسی بک میں نہیں ہے صرف فیڈل کے اندر ہے بیٹا فیڈل کے سلے بس میں جو آئیسوریزم لکھا ہو وہ بہت زیادہ بڑا لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو اب ایک اسی سے اسی کو فالو کرتے ہیں اسی کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھا ہوئے آئیسوریزم کو ٹھیک ہے تو دیکھو آئیسوریزم کی میں نے بتا دیا دو ٹائپ ہیں بیٹا ایک اسٹرکچرل آئیسوریزم ایک ہوتا ہے اسٹیرو آئیسوریزم ٹھیک ہے تو پہلے آئیسوریزم کی ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دونوں کو ہم پڑھیں گے اسٹرکچرل آئیسوریزم کو بھی پڑھیں گے اور اسٹیرو آئیسوریزم کو بھی پڑھ لیں گے تو یہ ہے کمپاؤنس کچھ ہے شکریہ ڤیروڈ ڤیروڈ ہمارکی رو فرما تو سیم ہوگا بڑ ڈیفرنس کس میں ہوگا اس کے کیمیکل سٹرکچر میں ڈیفرنس ہوگا مالکی رو فرما بیٹا سیم ہے جبکہ جو کیمیکل سٹرکچر ہوگا اس کا اندر ڈیفرنس ہے تو اسے کمپاؤنڈ کم کیا کہیں گے ڈیفرنس اور جو چوم guildے اسو میریزم اس کے حال بیٹا جو کیمیکل ڈیفرنس ہے وہ تو ڈیفرنOOM 250 اوڈ در آج ملابز ہی ہیں جو اوڈ điفرنٹ ڈیفرنٹ Eduardo ڈیفرنڈ ہوگی دیفرنٹ آرینجمنٹ آف podob there again ہے یا ڈیفرنٹ کانفیگریشن اس کی جو کانفیگریشن ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی ٹھیک ہے تو ادھر سے یہ پڑھا لیتا ہوں آپ کو میں تو یہ ملے گا بیٹا اس کے دوسرے چپٹر میں ملے گا آپ کو ایک تھا اس کا انٹرودیکشن والا چپٹر اس کے اندر دو ہی ٹاپک تھے اب اس کے بعد والا جو چپٹر اس کے اندر آج جاتا ہے پیج نمبر نائن ٹی پی کے کمپونٹس ہو چاہے سیم مالکل فرملا بہت ڈیفرنٹ کیمیکل اسٹرکچر مالکل فرملا سیم ہے جبکہ کیمیکل جو اسٹرکچر ہے ان کا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو ایسے کمپونٹ کو کیا کہیں گے آج اور پراپٹی کو کیا کہیں گے یا فینامینا کام کہیں گے آج سو میریزم مالکل فرملا سیم ہو بیٹا مالکل فرملا سیم ہو جب مالکل فرملا سیم ہوتا ہے تو پرسنڈیج کمپوزیشن بھی سیم ہوتی ہے بیٹا مالکل فرملا سیم ہے نا سیم مالکل فرملا کا مطلب ہے سیم پرسنڈیج کمپوزیشن سیم مالکل ماسک تو آئیسومرس جو بھی ہیں بیٹا جتنے بھی آئیسومرس ہیں جو کمپونٹس آئیسومرزم شو کرتے ہیں ان کا مالکل فرما سیم ہوگا ٹھیک ہے مالکل ماس بھی سیم ہوگا پرسنڈیج کمپوزیشن بھی سیم ہوگی اور ڈیفرنس کس کے اندر ہوگا کیمیکل سٹرکچر کے اندر آرکال آئیسومرز اچھا ڈیفرنس کیوں ہے اس کے اندر بیٹا ڈیفرنس ہے کیوں ڈیفرنٹ ارینجمنٹ آفت ایٹمز ڈیفرنٹ ارینجمنٹ ہوتی ایٹمز کی ایٹم کی جو ارینجمنٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس کے وجہ اس کے اندر کیمیکل سٹرکچر کے اندر ڈیفرنس آ جاتا ہے اب باتیں بیٹا ٹائپس ٹھیک ہے اب ایک ہے سٹرکچرل آئیسومرزم دوسرا ہوتا ہے سٹیرو آئیسومرزم بیٹا آئیسومرزم کی دو ٹائپ ہو گئی ایک اسٹرکچرل آئیسومرزم دوسرا ہوتا ہے سٹیرو آئیسومرزم ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا مشکل ہے سٹیرو آئیسومرزم تھوڑا سمجھنے میں کیونکہ ان کی جو دو ٹائپ ہیں ایک آپٹکل آئیسومرزم دوسرا جocc VO سمجھیں تو پہلے تھوڑا اس کو آپ سمجھ لوں بیٹا اسٹرکچرل آئیسومرزم کو تھوڑا سمجھو کیونکہ یہ ان کے اندر آئیسمرزم کا بیس ہے یہ اسمرزم کا بیس پروائیڈ کرتا ہے اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پھر باقی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کیونکہ ان کے اندر انہوں نے داریٹ اسٹیرو آئیسمرزم دے دیا تو داریٹ اسٹیرو آئیسمرزم بیٹا نہیں سمجھ میں آئے گا پہلے آئیسمرزم کا تھوڑا بیس پڑھ لو اسٹرکچرل آئیسمرزم پڑھ لو اسٹرکچرل آئیسمرزم پڑھیں گے تو تھوڑا کنسٹ ہو جائے گا آئیسمرزم کے بارے میں اس کے بعد یہ جو اسٹیرو آئیسمرزم ہے جو آپٹیکل آئیسمرزم ہے یامیٹیکل آئیسمرزم وہ چیزیں سمجھویا جائیں گے آپ کو تو پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اسٹرکچرل آئیسمرزم کو بیٹا یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بیس آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد اس چاپنے کو سمجھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان میں فرق کیا ہے ڈیفرنس کیا ان میں اسٹرکچرل آئیسومرزم میں اور جو اسٹیرو آئیسومرزم میں فرق ہے کیا ٹھیک ہے تو پہلے پڑھتے ہیں اسٹرکچرل آئیسومرزم کو پیٹا اسٹرکچرل آئیسومرزم نام سے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ کمپاؤنٹس ہو چاہتے ہیں مالکل فرملا بٹ ڈیفرنٹ اسٹرکچرل فرملا کمپاؤنٹس ہیں جن کا مالکل فرملا تو سیم ہے مالکل فرملا تو سیم ہے پرسنڈیج کمپاؤنٹس ہیں تو سیم ہے بٹ ڈیفرنٹ اسٹرکچرل فرملا جبکہ ان کا جو اسٹرکچرل فرملا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو کمپاؤنٹس کچھ ہے سیم مالکلر فرملا بڑھ ڈیفرنٹ اسٹرکشنل فارملا ٹھیک ہے کمپونٹس ہوں گے بیٹا جن کا مارک فارملا تو سیم ہے جبکہ اسٹرکشنل جو فارملا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مارک فارملا سیم ہے اسٹرکشنل فارملا ڈیفرنٹ ہے تو اسے کمپونٹ کو کیا کہیں گے آئیسمرز اور پراپٹی کو ہم کہتے ہیں آئیسمرزم اب آتے ہیں اگزمپل پہ ٹھیک ہے بیٹا ایک کمپونٹ ہے سی ٹو ایچکس او یہ کمپونٹ ہے سی ٹو ایچکس او کاربن دو ہیں اس کے اندر ہیڈروجین ٹھے ہیں آکسین ایک ہے اسے اسے سمجھیں اسے ٹو ایچکس کا مطلب یہ عالکین م کردھو ہے اس کے ساتھ اکسین بھی لگی ہوئی ہے الکین کے ساتھ عالکین کیونکہ دو کاربن ہیڈروجین ٹھے کا مطلب الکین والا فارمولا کو بے کر رہا ہے اس کے ساتھ اکسین بھی لگی ہوئی ہے تو یاد کر لو جب الکین کے ساتھ مطلب فارمولا الکین والا ہو بیٹا الکین کے فارمولا دیکھو سی ٹو ایسکس کا مطلب الکین ہو گیا اس کے ساتھ اکسین بھی لگ جائے تو یہ الکول بھی ہو سکتا ہے ایتھر بھی ہو سکتا ہے یہ الکول بھی ہو سکتا ہے ایتھر بھی ہو سکتا ہے تو بیٹا اس کے آئیسمرس دو بنیں گے اس کے دو ایسومرس بنیں گے ایک الکول والا بنے گا ایک ایتھر والا بنے گا تو سی ٹو ایسکس او کے دو ایسومرس ہیں سی ٹو شاید یہ کوشن آیا بیٹا لاسٹر کے پیپر میں سی ٹو ایسکس او بیٹا اس کے دو ایسومرس ہیں ٹھیک ہے مالکور فارمولا سیم ہے اسٹرکشنل فارمولا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ کاربان ہیڈرگن کی تعداد سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایتھر کے فارمولا کو اوبے کرے گا بیٹا ایتھر کا فارمولا بھی یہی ہوتا ہے سی این ایش ٹو این پلس ٹو او سی این ایش ٹو این پلس ٹو او کا مطلب ہے الکین او دو کاربان ہیڈرگن چھے الکین میں ہوتی ہیں تو اس کا تو سی ٹو ایسکس او ہے تو ایسومرس ہیں بیٹا اس کے دو ایسومرس ہیں یہ ہوں گے اسٹرکشنلی سمرس ایک یہ ہے سی ایش ٹری سی ایش ٹو او اچ الکول والا سمرے کیونکہ یہ بیٹا یہ جو الکین او ہے نا یہ الکول بھی ہو سکتا ہے ایتھر بھی ہو سکتا ہے الکول کا بھی جنرل فارمولا یہی ہے ایتھر کا بھی یہی جنرل فارمولا اب دیکھو بن گیا نا الکول بن گیا سی ایش ٹری سی ایش ٹو او اچ کاربن دو ہیڈروجن چھے آکسیجن ایک مالکل فارمولا اوپر ہے نیچے دیکھو اسٹرکشن فارمولا ہے اس میں دیکھو کاربن دو ہیں ہیڈروجن چھے ہیں آکسیجن ایک ہے تو اس کو پڑھیں گے ایتھر لکول یا ایتھر نول اس کا دوسرا ہے سمر سی ایش ٹری او سی ایش ٹری بیٹا ڈائی میتھل ایتھر ہے اس کو پڑھتے ہیں میتھاکسی میتھین میتھاکسی میتھین آئی پک نیم تو بیٹا اس کے دو آش سمرس ہیں مجھے کس طرح پتا چلا کہ دو آش سمرس ہیں کیونکہ ایکچولی اس کا جو جنرل فارمولا ہے نا سی ٹو اے شکس او بیٹا الکین او یہ بتا رہے کہ یہ الکول بھی ہو سکتا ہے اور ایتھر بھی ہو سکتا ہے تو ایتھر تو یہ انیشل ایتھر ہے یہ سمجھیں ایتھر ایتھر کا پہلا ممبر ہے ٹھیک ہے اس کے اور کوئی آش سمرس بنیں گے نہیں ایک ہی بنے گا یہ اور یہ الکول ہے الکول میں بھی دو کار بنیں ٹھیک ہے اگر میں اوچ یہاں پہ لگا دوں یا اوچ یہاں پہ لگا دوں کوئی فرق نہیں پڑتا نام تو ہوئی ہوگا اگر میں ایتھر الکول میں بیٹا اوچ گروہ یہاں پہ لگا دوں تو وہی ایتھر نول ہوگا یا اوچ گروہ یہاں پہ لگا دوں وہ بھی ایتھر نول ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں لمبی کوئی چین ہوتی کوئی لانگش چین ہوتی اوچ گروہ کا فرق پڑ سکتا تھا کہ اوچ گروہ 1 پہ لگاو ہے اور دوسرے سٹرکس میں اوچ گروہ 2 پہ لگاو ہے مگر یہاں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ تالبہ نہیں دو ہے تو بیٹا اوش یہاں پہ لگا ہوئے تو بھی الکول ہو جائے گا اس پہ لگا ہوئے تو بھی الکول ہو جائے گا ڈیفرنٹ کمپوانڈ سے دیکھ لو ڈیفرنٹ کمپوانڈ ہے مالکہ فیرملا سیم ہے پہ ڈیفرنٹ اسٹرکشنل فرم کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا اور کمکل ٹھائی کمپوانڈ ڈیفررنٹ ہے تو کمکل پرپیٹڈ ہوگی ٹھائی میکل جو پرپریٹیز ہوں گی میلٹی پوائند وائلن پرپریٹیز ڈیفرنٹ ہوگی کیمکل پرپریٹیز بھی ٹھائی فیزیکل پرپریٹیز بھی ٹائی اور سیم کیا ہوگا پرسنڈیج کم پوزیشن سیم ہوگا دیکھو بیٹا آئیس میں ہے سیم یہ بات کروں میں سٹکچرل آئیس امریزم ٹھیک ہے سیم مالکل فرملا سیم ہوگا پرسنڈیج کم پوزیشن سیم ہوگی مالکل فرملا سیم ہوگا بیٹا دیکھو آئیس امریزم اوپر میں سیم لکھ دیا کہ ان کا سیم کیا ہو سکتا ہے مالکل فرملا سیم پرسنڈیج کم پوزیشن مطلب کاربان ہیڈیجن اکسین کا پرسنڈیج سیم ہوگا مالکل فرملا سیم مالکل فرملا سیم مالکل فرملا سیم مالکل فرملا بیٹاہ کمیکر پر ساتھت گا مالکل فرملا بیٹاہ ڈیسی کل پرابٹی ڈیفرنٹ ہوں گی ڈیسی کل پرابٹی ڈیفرنٹ ہوں گی یہ بیٹا ڈیفرنس ہوں گے ان میں فرق آئے گا اچھا اور جو فیزیکل پرابٹیز ہیں ان میں بیٹا فرق ہوگا سولیبلٹی کا فرق ہوگا سولیبلٹی میں فرق ہوگا اچھا ویپر پریشر کا فرق ہوگا اب اوپر والے کمپونٹ دیکھ لو بیٹا اوپر والے کمپونٹ کو آپ دیکھ لو اس کا بوالی پنٹ زیادہ ہے حالانکہ کاربان دونوں میں برابر ہیں دونوں میں کاربان برابر ہیں مگر اوپر والے الکول کا بوالی پنٹ زیادہ ہوگا الکول کا بوالی پنٹ بیٹا زیادہ ہے اور بوالی پنٹ بھی زیادہ ہے الکول کی سولیبلٹی بارٹر کے اندر زیادہ ہوتی ہے مگر ویپ پرپریشن لوگا کیونکہ جس کا زیادہ ہوتا اس کا ویپ پرپریشن لوگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا آج مست میں جنرل پراپٹیز بتا رہا ہوں یہ ڈیفرنس پراپٹیز ہیں بیٹا یہ ڈیفرنٹ پراپٹیز ہیں ڈیفرنٹ پراپٹیز ہیں ڈیفرنٹ پراپٹیز ہیں اور یہ سیم پراپٹیز ہیں ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں ان کی ٹائپس بھی بیٹا یہ تو میں نے ایک ایک اگزمبل دی تھی آپ لوگوں کو اب آتے ہیں ان کی ٹائپس بھی آئیس اومریزم کی ٹائپ تو اب پتہ چل گیا ہوگی کہ آئیس اومریز ڈیفرنٹ کمپونٹس نے بیٹا ڈیفرنٹ کمپونٹس نے جن کا مالکلر فارملا تو سیم ہے مالکلر فارملا تو بیٹا سیم ہے جبکہ مالکلر فارملا تو سیم ہے جبکہ اسٹرکچر فارملا چینج ہے اسٹرکچر جو فارملا وہ چینج ہے کیونکہ ایٹم کی ایریجمنٹ چینج ہو گئی اب آتے ہیں ٹائپس بیٹا آئیس اومریزم کی ٹائپس آئیس اومریزم ہے اور ان کی ٹائپس بیٹا ٹائپس آئیس اومریزم نہیں مگر ٹائپس آئیس اومریزم پیٹا ایک چینج ایریجمنٹ ہوتا ہے دوسRT پوزیشن آئیس اومریزم پیٹا ایک چینج آئیس اومریزم ایک ہے پوزیشن آئیس اومریزم چین آئیس اومریزم پوزیشن آئیس اومریزم so functional group isomerism functional group isomerism metamerism iso isomerism chain isomerism position isomerism function group isomerism or metamerism ھیک اب آتے ہیں ان کو پہلے ایکسپلین کرتے ہیں کس کو بیٹا چین آئیسومریزم کو چین آئیسومریزم پڑھ لیتے ہیں پہلے چین آئیسومریزم اب دیکھو نام سے پتہ چل رہا ہے کچھ نام سے کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے ایک کھاؤ این کی تعداد چینج ہوگی یہ آئیسومریز ہوں گے جن میں کاربن کی تعداد چین من لگی کہ بیٹا کمپانٹس ہو چاہے سیم مالک اور فرملائے کمپانٹس ہیں یہ جن کا مالک اور فرملائے تو سیم ہوگا مگر چین کے اندر کی تعداد چینج ہوگی چین میں یوں کاربن جگتے ہیں ان کی تعداد چینج ہو جاتی ہے تو اسیعمریزم کو کہتے ہیں چین آئیسومزم بیٹا یہ کمپونس کچھ ہے سیم مالکل فرملا بیٹا یہ کمپونس ہے جن کا مالکل فرملا تو سیم ہے مالکل فرملا ان کا سیم ہے سیم مالکل فرملا بڈ بیٹا 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 چین کے اندر کاربن کی تعداد ڈیفرنڈ ہوگی بیٹا 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 تو کوٹ ڈیفرنت بیٹا میتھین بیٹا ڈیفرن بیٹا 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 بیوٹین ایک اوپر لگے گی ایک نیچے کیونکہ کاربن کے چار باند ہوتے ہیں کاربن چار باند بناتا ہے تیٹرابیلنٹ ایک باند اوپر بنے گا ایک نیچے بنے گا اچھا اس کے ساتھ دو ایڈجن آخر والے کے ساتھ تین ایڈجن تو یہ ہو گیا نارمل بیوٹین بیٹا نارمل بیوٹین اب یہ ہو جائے گا آئیسو بیوٹین برانچ لگے گی در سیکنڈ کاربن بی آہ اب اس کے باند کے ساتھ پورے کرنے بیٹا کاربن ٹیٹرابیلنٹ چار باند کرنے دیکھو ایک باند یہ ہے ایک باند لگا ہوئے اور باقی اس کے کتنے باند چاہیے ایک دو تین تین چاند ہی چاہیے باند اس کے دیکھو اس طرح ہے نا اسٹرکچر اس کا یہاں پہ ہیڈجن یہاں پہ ہیڈجن یہاں پہ ہیڈجن چار باند پہ ہوگے اس کے ایک باند ہے ایک دو تین اور چوتھا یہ باند چار باند پہ ہوگے اس کا ایک باند دو تین چار باند چھک ہے تو اس کے بلے دیکھو چار باند اس کے سب کے چار باند ہو گئے دیکھو سب کے کتنے بانڈ سے ہیں بیٹا چار چار بانڈ سے ہیں تو یہ آئیسو بیوٹین یا ٹو میتھائل زندگی دو آئیسو بیوٹین نوٹ کر دو اگر سمپلی کوشن پوچھا جائے بیوٹین کی کتنے آئیسو بیٹا سمپلی پوچھا جائے بیوٹین کے کتنے آئیسو بیٹا مرسا ہم کہیں گے دو ایک نارمل ایک آئیسو بیٹا ایک نارمل ہے دوسری ہے آج سو دو آج سمسل اور بالی پر نارمل بیٹن کا زیادہ ہوگا نارمل بیٹن کا زیادہ کیونکہ سٹریٹ چین میں کاربن چار ہے بیٹا سٹریٹ چین میں کاربن کی تعدد چار ہے اس کے اندر جو سٹریٹ چین اس کے اندر تین کاربن ہے تو نارمل بیٹن کا بولی پر زیادہ ہوگا پینٹین میٹا پینٹین سی فائل ایچ ٹولیو تین آج سمر سے بیٹا پینٹین کے تین آج سمر سے نارمل آئیسو اور نیو بیٹا ایک نارمل ہوگا ان پینٹین ایک آئیسو ہو جائے گا ایک برانچ لگانی پڑے گی ہمیں ایک نیو ہے جس میں دو برانچ لگاتے ہیں اب ان میں ہیڈوجین فیل کر لیتے ہیں بیٹا ان کے اندر ہیڈوجین کی فیلنگ کرتے ہیں ہم یہ نارمل ہو گیا ہم ٹھیک ہے بیٹا ان پینٹین نارمل پینٹین اس کاربن کے ساتھ تین ہیڈوجین لگیں گی باقی کے ساتھ دو دو ہیڈوجین لگیں گی آخر والے کے ساتھ تین اچھا اب ہیڈوجین اس کے ساتھ لگائیں بیٹا اب اس کے ساتھ ایک دو تین ہیڈوجین لگیں گی اس کے دو بانڈ ہیں بیٹا ایک اور ایک یہ ایک اوپر ہیڈوجین لگے ایک نیچے ادھر اس کا ایک بانڈ ہے اس کے ساتھ تین ہڈوجین لگیں گی اور آخر والے کے ساتھ تین لگیں گے ٹو میتھال بیوٹین اس کو پڑھتے ہیں ٹو میتھال بیوٹین جہاں سے نمبریں کر دیں گے اب آتے ہیں نیو پینٹین پہ پیٹا دو برانچ چیزیں ایک اوپر ایک نیچے نیو پینٹین اور اس کو پڑھیں گے ٹو کاما ٹو کیونکہ پیٹا تین کاربن کی چین بنے گی ایک دو تین کاربن کی چین بنتی ہے اور سیکنڈ کاربن پہ دو برانچ چیزیں ہیں ٹو کاما ٹو ڈائی میتھال ایک دوسریک آئیسمر سے اور اسٹرکچرل آئیسمر سے اور اس کے اندر اسٹرکچرل میں چین ہی کس کے چین کی ہے تو یہ چین آئیسمرزم بیٹا چین آئیسمرزم کی ایگزمبل ہو گئی اب باتیں ہیگزین بیٹا ہیگزین کا آئیسمرز ٹھیک ہے ہیگزین کے آئیسمرز کوشن آ جاتا ہے الپاسیبل آئیسمرزم کی ایگزین کہ جتنے پاسیبل آئیسمرز ایگزین کے ہیں وہ بناو گئی بیٹا جتنے پاسیبل آئیسمرز ایگزین کے ہیں وہ بناو گئی تو ہیگزین کا فارمنا ہے سی سکس کاربان تو چھے ہیں ہڈیجن کی نہیں ہو جائیں گے ہیگزین میں چھے کو دو سے مڈپلائے کر دو بارہ دو ایڈ کر دو پورٹین کاربان سکس ہڈیجن فورٹین ہے بیٹا ہیگزین کے اندر ہیگزین کے اندر کاربان سکس ہیں ہڈیجن فورٹین ہیں اب اس کے آئیسمرز بناو گئی اس کے کیا بناو گئی آئیسمرز بناو گئی ایک تو نارمال ایکزین بنے گئی ایک تو یہ بیٹا بن گیا اب اس میں ہڈیجن لگانی پڑھیں گی اس رباب دوسرے میں پانچ کاربان کی چین بناتے ہیں پیٹا کاربان پانچ کی چین بناتے ہیں ایک برانچ لگا دیتے ہیں سیکنڈ اس کو کہیں گے میتھائل برانچ تو اس کو پڑھیں گے ٹو میتھائل پینٹین پیٹا ہڈیجن خود لگا دینا اس کے اندر ہڈیجن کتنی لگیں گی ہڈیجن لگیں گی فورٹین اس سے زیادہ لگیں گی نہیں اور یہ ٹو پر برانچ ہے تو ٹو پر میتھائل ہے سمجھیں پینٹین ایک اور آئیسمرز کا بنے گا پیٹا تھری پر برانچ لگا دیتے ہیں وہاں ٹو پر لگائی اور یہاں پہ تھری پر لگائی تو اسٹرکچر میں فرق آیا اسٹرکچر میں فرق آیا ہے تھری میتھائل پینٹین اب یہاں پہ نہیں لگائیں گے ہم کیونکہ یہاں سے نمبریں گے کہ ٹو میتھائل ہو جائے گا اگر یہاں پہ آپ لگاؤ گے نا تو یہاں سے نمبریں کرنے پڑے گا اور یہاں سے نمبریں گے ٹو میتھائل ہو جائے گا اور وہ بنا ہوا ٹو میتھائل اچھا اب آتے ہیں اس کے اور بناتے ہیں چار کاربن کی چین بناتے ہیں بیٹا چار کاربن کی چین اب پانچ کاربن کی چین بنائی تھی پہلے ہم نے ابھی چار کاربن پہ آگئے اور دو برانچ ایک یہاں پہ برانچ لگا دیتے ہیں ایک یہاں پہ برانچ لگا دیتے ہیں تو جائے گا ٹو کاما ٹو ڈائی میتھائل ڈیوٹین یہ بھی آج سو مرے اب ہڑی جو لگا ہوگی اس کے اندر پہ ہڑی جن وہی فورٹی لگیں گی بیٹا ٹو پر دو برانچ چیزیں اب چار کچین بناتے ہیں ایک برانچ ٹو پر لگا دیتے ہیں ایک ٹری پر لگا دیتے ہیں تو اس کا نام ہو جگا ٹو کاما ٹھری ڈائی میتھائل پینٹین ڈائی میتھائل ڈیوٹین بیٹا ٹو کاما ٹری ڈائی میتھائل ڈیوٹین ٹو کاما ٹری ڈائی میتھائل ڈیوٹین تو پانچ آئی سمس دیکھو ہیکزین کے بن گیا اب باقی آپ پہنے ہیڈروجن لگا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسٹرکشن آئی سمرزم ہو گیا ہے اب کل ہم پڑھیں گے پوزشن کو پڑھیں گے فنکشنل گروہ پڑھ لیں گے میٹا میریزم کو اس کے بعد آگے ٹارٹو میریزم آئے گا رنگ چین آئی سمرزم آئے گا وہ پڑھ لیں گے ٹارٹو میریزم آئے گا 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 موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دو تین کرتے ہیں تاکہ ان کو کرنے کا صال کرنے کا طریقہ آپ کے مائنڈ میں آ جائے آپ کی ٹیسٹ کر لیں بیٹا شام کے ٹائم پہ ہوگی ایوننگ میں لیٹ میں ہوگی بھلے آپ کل بھی سارا دن اس کی تیاری کریں لیٹ ایوننگ میں کریں گے آپ کی ٹیسٹ انشاءاللہ مارننگ کلاسز آپ کی ویسی کی ویسی شیڈول کے حساب سے ہوں گی ایوننگ کلاسز آپ کی کل نہیں ہوں گی تو دیکھیں بیٹا پہلے ہم تھوڑا اوورویو کر لیتے ہیں لاکھ ریڈیو ایکٹیو ڈکے کا یا ان چیزوں کا تھوڑا ہم اوورویو کرتے ہیں جو چیزیں آپ کے تینوں بکس کے اندر دی گئی ہیں ان کی ایکسپلانیشن ہم پہلے کر چکے ہیں سمپلی اس کی جو موٹی موٹی پوائنٹس ہیں ان کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز آپ کے مائنڈ میں آ جائے پھر اس کو سول کرنا ہمارے لیے نسلہ نہ رہے دیکھیں لاکھ ریڈیو ایکٹیو ڈکے کے اندر ہم تین چیزیں پڑھیں گے لاکھ